یہ کیسی مایا ہے ہو گئی تیری چھٹٹی راکشے سوکی بھی چھٹٹی ہو گئی مہیا اور گاؤں والوں کو ان سے مکتی بھی مل گئی پر اب میں تھک گیا ہوں اور بھوک بھی بہت لگی ہے اچھا لنلا جب میں دودھ پلا رہے تھی تو پینا نہ تھا اور اب بلک بلک کے رو رہو ہے سودا نیل مڈی دکھتو تو میرے سمان ہے کنٹو اس کے نکھرے تمہارے جیسے پنڈی جی آئیے میں تو پنڈی جی کے بارے میں بتانے آیا تھا لاللہ کے سشٹی پوڈن کے بارے میں کچھ چھے دیوز کا ہو جائے گو ہاں یشو دارانی اس دن سے آپ اپنے لاللہ کو نیا وستر پہنائیں گی میں سب سچے واسو چنوں گی اپنے لاللہ کے لیے پنڈی جی آپ کے سب بھائیہ سے کہہ دیں گے آنے کو آس پاس کے سب ہی گاؤں میں سب سچی پوسا کو ہی سلتے ہیں یشو دارانی تم پنڈی جی کو کام ساؤں پوری ہو میں چلا جاؤں گا ارے پر کسب بھائیہ کا گھر دیوی مندر کی رستے میں ہی پڑتا ہے پنڈی جی کو کوئی کس نہ ہوگو ہے نا پنڈی جی ہاں یشو دارانی کشن کا پرشنے کہاں اٹھتو ہے میں سندےش دے دوں گا آجیا دیجئے اب میں اپنے لاللہ کے لیے ایسے وستر سلواؤں گی جو آج تک پورے گوپل میں کسی اور بالک نے نا پہنے ہو یہ کیا ہے دیو کی یہ دیکھئیوں سوامی یہ بستر میں نے اپنے دھیان رکھئے دیو کی یہاں کی وائیو بھی کنس کی کوکچر ہے اور جو مانبتہ کے شتروں ہیں ان کے جیوان میں یہ نام اشانتی اسورکشا بھائیوتپن کرے گا پر ساتھک پروڑتی کے ویکتیوں کی لیے یہ نام شانتی سنتوش اور سکھ کا سوچک ہوگا کہاں کہاں سے آ رہی ہے یہ دھونیا ہاں کھاں سے آ رہی ہے یہ دھونیا سوامی مہاراڑ کھاں 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 اکرشن کریشن 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 جے نام انتھ کال تک سمارن کیا جاتا رہے گا چاہی تیری مہیاں کا آسرواب سنسار مجھے کرشن بلائے یا نیل منی کہہ کر پکارے میں رہوں گا تو بس یشومتی مہیاں کا نند لالا یشومتی مہیاں کے نند لالا گروزیر آپ نے میرے لالا کو اتنا پیارا نام دیو ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار ایک بار گوپیوں کو پتا چلے گو تو دیکھنا کیسے رٹنے لگیں گی میرے لالا کا نام اس سے پہلے کہ آپ سب بہار جا کر کسی اور کو بتائیں ایک کرمکانڈ شیش ہے نام کرن کے بعد پتا کو آشیرواد کے روپ میں کچھ نہ کچھ اپہار بالک کو اوش دینا چاہیے مہین کیا دوں واسودیں میرے شیش ہیں اور ان کی انپسثتی میں یہ دائتو میں نبھاؤں گا اسے اپنے پتا کی اوڑ سے سویکار کرو پتر کلیان کلیان کیا دوں میں اسے آپ سوچ کیا رہے ہو آپ سے بات دو نا اپنے کرشن کو اچھے سوچ رہوں کے لالا کو کیا دوں لالا تو سوہم ہی بتا دے تجھے کیا چاہیے دیکھو جی لالا نے ہی آپ کی اولجن سم آپ کر دی میرا آسیرواد کہ تیرا جے نام کرشن تیری پرجا کے لیے بہت حتکاری ہو گروہ آپ بھی اسے آسیرواد ہیں جن کے آسیرواد سے یہ پورا سنسار سنچالت ہوتا ہے انہیں میں کیا آسیرواد دوں آپ نے تو مجھے میرا نام دیا ہے رشیور یہ تو میرا سو بھاگیا تھا پربو کہ آپ نے اس کاریے کے لیے مجھے چنا پر آپ کا کاریہ بھی سماپ نہیں ہوا رشیور ایک ونطی اور ہے میری آجیا دیجی پربو کیا کرنا ہوگا مجھے بابا کو میری واسطوک پہچان بتانی ہوگی آپ کو اور انہیں اس بات کے لیے منانا ہوگا کہ یہ مئیہ کو کبھی بھی میرا ستیا بتانا چلنے دے پر پربو میں یہ کیسے کر پاؤں گا آپ یہ کر پائیں گے رشیور کیونکہ اب آپ اس کرشن افتار کے مکھے ادیش کو جانتے ہیں بند کرو بند کرو یہ گھنیا بند کرو بند کرو کیا سنائی دے رہا ہے آپ یہ سنائی دے رہا ہے مہارت چھوڑے مہارت چھوڑے مہارت چھوڑے بند کرو مہارت چھوڑے مہارت چھوڑے آپ بھول رہے ہیں کہ آپ مطورہ نریش ہیں آپ کنس ہیں آپ اور کسی بھی ویاکتی بستویا گھٹا سے مہاراج کن سے اتنے بیتھت نہیں ہو سکتے کہ وہ سدبک خو بیٹھے سویم کو سمبھالیے مہاراج بند ہو گئی بند ہو گئی بند ہو گیا وہ سوار بند ہو گئی وہ دھونیا راپی یوں مت سوچنا کہ میں تمہیں سن نہیں رہا تھا تم ست کہہ رہی ہو میں کنس ہو کسی دیوکتی ایوستو یا گھٹنا سے بیتھت نہیں ہو سکتا گرچن جیو آراج اس سنہاشن کو پونہ ستھاپیت کرو سانتی تھیرا للا تو بہت سیگر چلے لگا پر جیک کانہ سے چھوٹو ہے نا ہاں کانہ کی لگبک دو سپتہ باد ہوا تھا جے دو سپتہ چھوٹو ہے تب تو میرے کانہ کو بھی چلنا سیکھ جانا چاہیے تھا اب تک اے 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 للا اواز یہی بھیل بابا کے تیز سے مالش کی ہوگی شانتی نے تو بھی کرتی تو ہمارو اجوال اس طرح گرتو پڑ تو نہ رہتو کچھ لگا تو نہیں تجھے چل للا بابی جے بالک کیسے تاغ رہے ہیں آپ کو للا بلرام اے تو بھی لے کانہ للا چنٹا میں تو نہ پڑ گئی تیرا کانہ آج چلنا پائیو نام آسی اس میں چنٹا کی کونسی باگ ہے آج نہ تو کل چلنا تو سیکھی جائے گو جے بلکہ سب سے پہلے دوڑنا سیکھے گو جے اور اپنے ساتھ ساتھ سے سب ہی کو اپنے پیچھے دوڑائے گو میرا للا آپ کی یہ بات بھوشیوانی بننے والی ہے مہیاں بس دوڑنا سیکھ جاؤں پھر آپ سب کو دوڑاؤں گا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کیدار بیر نہ ہو رہی چلا آج میرا للا چلنا سیکھے گو میں نہ چاہتی کہ میرا للا کسی جبی پیچھے رہ جائے مندر میں تو ایسے دکھا رہی تھی جیسے آپ کو کوئی چندہ ہی نہ ہے اور گھر آتے ہی پرتیوگی بنا رہی ہو مجھے بچھا دیں آجا للا ادھر کھڑا ہو جا مجھے ہی پتا ہے میں کیسے کھڑا ہوں مہیاں کبھی لگتا ہے ادھر گیروں گا تو کبھی ادھر آجا للا آجا للا منہیں خوش موجود مجھے 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 موسیقی